بحث تین مہینے کا سمیں بچا ہے ہرینا میں ویدان سبا چنام ہونے اور حالت یہ ہے کہ ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی بڑا چہرہ بڑا نیتا یا بڑا کارکرتا بی جی پی کے ساتھ جڑتا ہے بجے بھی خاص ہے کیونکہ بی جی پی اس سمیں سورننیم سمیں میں ہے سورننیم دور ہے بی جی پی کا اور یہ سب کچھ چاہتے ہیں سب نیتا چاہتے ہیں کہ ان کا بھوشی جو ہے وہ سرکشت رہے اسی کو بھاگتے ہوئے بی جی پی کی اور رکھ کر رہے ہیں ہم رکھ کرتے ہیں فیلال پانیپت کا ویرندر سونی جی جڑ گئے ہمارے ساتھ بریشت پترکار ویرندر جی بہت بہت سواگت آپ کا اور چونکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور بی جی پی کا سورننیم دور ہے اور ویپکش کی بات کریں تو ویپکش بھی ٹٹول رہا ہے کہ بھوشی میں اس کی کیا سمبھابنائے ہیں اور سمبھابنائے کو ملا کر دھراشا ہی نظر آ رہے ہیں ویپکش کی یہی وجہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا چہرہ بڑا نیتا یا کاریکارتاؤں کا جوابڑا بی جی پی کیوں رکھ کر رہا ہے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے والوں کے لیے بلکل سلاب اوپڑ رہا ہے اور یہ تو بھی شروعات ہے جیسے چناؤ کی تھی نجدیک آئے گی چناؤ کی گوشنا ہوگی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے والے لوگوں کی سنکھیا اور زیادہ بڑے گی اب مکھے منتری بنور لازم نے کہا ہے کہ جو لوگ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہے ہیں ان میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی آئے بلکل وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سنسکاروں کو آدم ساتھ کریں تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آ کے آپ سنگھٹر میں کام کرو آتے ہی ایک دم ٹکٹ کی مانگ نہیں کی جانی چاہیے تو ان کا سنکھیت ہے لیکن یہ لوگ جو آ رہے ہیں جو بڑے چہرے آ رہے ہیں وہ اپنی سنبھاونا کو سنوشت مان کر یا ان کو تھوس آشواسن ملا ہوا ہے ٹکٹ کا اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہے ہیں یہ بات تو سب کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اچھے دن ہے یہ سب مانتے ہیں اور ستہ میں دوبارہ آنے والی ہے تو اس لیے اگر ٹکٹ مل جائے تو سونے پہ سواگا اگر ٹکٹ نہ بھی ملے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کر وہاں پڑے رہ کر بھی اپنا بھوشت سنوشت کر سکتے ہیں کوئی چیئرمینی بھی مل سکتی ہے نہیں تو آگے سگھٹر میں پد مل سکتا ہے جنہاں بھی ملے تو ایک ستہ روٹ دل کے دیتا کے ناتے ان کی چھوی بن سکتی ہے اور سرکار کا ایک لاب جو ہوتا ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اس لیے سب کا جکاؤ بھارتی جنتہ پارٹی میں آئیں گے تو نشطی جنگ روپ سے جو پرانے کار کرتا ہے ان میں پیڑا ہوتی ہے وہ سبھاوک ہے لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سر پر اکھیلے چناؤ لڑے تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی زیادہ سیٹے جو ہے داہی تک بھی نہیں ملی تھی تو چار سیٹوں تک سیمت کر رہ گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اب جب 2014 میں چناؤ لڑا تو تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھلا بھلا کر ٹکٹیں دی تھی بارتی اور جنتہ پارٹی میں جو لوگ مجبوط مانے جاتے تھے اور دوسری دولوں میں تھے پارٹی نے اس میں پردیش شدکس رامبلا شرمہ تھے اب یہ کرشن پوار جی کا دیکھ رہے تھے تو کرشن پوار جی کو انہیلوں نے ٹکٹ نہیں دی تھی تو رامبلا جی نے ان کو فون کر کے بلایا تھا اور کرشن پوار جی اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اگر آج میں کچھ ہوں تو اس میں رامبلا شرمہ جی کا بہت بڑا یوگ دان ہے ایسے بہت لوگ ہیں جن کو رامبلا جی اپنے آتوں سے ٹکٹیں رہی اس سمیں پردیش شدکس تھے ان کے ندردت کو چنوٹی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے دنگ سے ٹکٹوں میں ان کی مکھیں بھونکا رہی لیکن آج ستی بھن ہے آج منورلہ جی سروے سروائیں منورلہ جی جس کو چاہیں گے جس پر موگ لگائیں گے اس کو ٹکٹ ملنا نشچت ہے اس لئے جتنے بھی لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے والے وہ سبھی منورلہ جی سے سمپرک سادنے کا پریاس کرتے ہیں اگر منورلہ جی ان کو ہاں کر دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے وہ اپنے بچن کے پکے ہیں اور ان کو ٹکٹ ملے گی بلکل ویسے بھی ویریندر جی راجنیدی کا چلتر رہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیتی نہیں ہے نیتا نہیں ہے تو اس دل میں جو کارے کرتا ہے نیتا ہے وہ ٹکٹے نہیں ہیں کانگریس کی بھی یہی حالتیں کموبیش انیلو تو رساتل میں ہی ہیں اس لئے سب سے وہ فیر اس سب میں کوئی دل ہے تو وہ بی جے پی ہے لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے دوہزار چودہ کے بعد ہریانہ کی بات کی جائے جیند کی بات کی جائے نگم چناؤ کی بات کی جائے ان تمام چناؤوں میں جس طرح سے بی جے پی لگاتا جھنڈے گارتی آئی ہے سی ایم کھٹر ایک دمدار چھوی میں اب اُبھر کر آئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شیلی بھی کچھ بدلی بدلی ہے اپنے دیکھا ہے کئی بھاشنوں میں وہ بلکل پرو آکٹیو ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اب نیا پرانا نہیں چلے گا اب جو نشتھا جس کے اندر ہوگی پارٹی کی پرتی جس کے اندر بھاونا ہوگی اور ونیبلٹی فیکٹر ہوگا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منچ پر جو آج ہے وہ کل نیچے بھی ہو سکتا ہے اور جو نیچے ہے کل وہ اوپر منچ پر بھی ہو سکتا ہے ان کی بائیتوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ٹکٹ دی جا سکتی ہے کسی کا ٹکٹ بھی کٹ سکتا ہے بلکل اب وہ سنگٹھن کے نیتا ہے اور سب ہی بھرگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے ان کو معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹے کے جو نیتا ہے ان کی کیسی چھوی ہے ان کو پتا ہے کہ میں نے پروار کا دائرہ بڑھانا ہے بھارتی جنتہ پارٹے کی بھارتی جنتہ پارٹے کو سمرتن ملا ہے تو نشید روپ سے جتنے بھی لوگوں پریوار کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ اور لوگوں کو جوڑا جائے میں یہ مانتا ہوں کہ نگم چناؤں کے اندر یدی کانگرس اپنے چین پر چناؤں لڑتی کانگرس کے نیتا اس سمیں ایک جوڑ ہو جاتے تو شہروں میں جو جس تھی تھی کانگرس کی کانگرس کچھ نہ کچھ یادہ مجبوط ہوتی یہ چین پر نا لڑنے کا فیصلہ اور اپنے اپنے امیدوار کھڑے کی کانگرس کے نیتاؤں نے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کی اس سے بھارتی جنتہ پارٹے کو بل ملا اور اس کے بعد جیند اپچناؤں ہوا تو جیند اپچناؤں کے اندر بھی کانگرس کے نیتا سنگھٹیت نہیں ہوئے اس سمیں نیتاؤں کے اندر جو دون تھا وہ بھی حساب دکھائی دے رہا تھا اور سب سے بڑی گلتی یہ کی کہ اگر جیند کے اندر ویپکش سیوک دلوپ سے کوئی امیدوار کھڑا کرتا ایک امیدوار کھڑا ہوتا تو تصویر کا رکھ دوسرا ہوتا اس میں ویپکش کی ایکتہ نہیں ہو پائی اگر سنگھٹیت ویپکش ہوتا تو ستر اوٹ دل کو چنوٹی دیتا تو وہاں سہی ہوا کا رکھ مدل جاتا لیکن دکھانے کی کوشش کی تھی ایک بس میں لوگ نکلے بھی تھے اور پہنچے بھی تھے ردیت سرجے والا کے ساتھ لیکن وہ سب کچھ دکھاوٹی تھا جنتا بھی سے اچھی طرح سمجھتی ہے نہیں تب تک بہت دیر ہو چکی تھی دیکھئے کلدی پشنوہی نے اس بس میں شواری نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا جہاں راہل گاندی جی ہوں گے میں تب وہاں جاؤں گا تو اس میں بھی ایکتہ دکھاوٹی تھی اور اس چھدم ایکتہ کا پرنام یہ تھا کہ کانگرس ایک جو کبھی نجر آئے بھی نہیں اور آج تک بھی کانگرس نے کوئی سبک نہیں سیکھا ہے اگر لوگ سبا چنوہ کے اندر کانگرس کے سبھی نیتا چنوہ میں جوکنی کی بجائے اگر دو چار نیتا ریزر رکھ دیئے ہوتے ہیں وہ پورے خیت میں پرچار کرتے ہیں تو آج کانگرس ان پر بھی دعو لگا سکتی تھی مانا جا سکتا تھا کہ کانگرس کے وہ بڑے چیرے ہیں اب تو کانگرس کے سبھی جو سینہ پتی ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں کانگرس کے نیتا کچھ دن پہلے بیان بھی دے رہے تھے کہ جیسے ہی راشتر سر پر ہمارا عدیقش سامنے آئے گا اس کے بعد ہارے نا کے حالات جو ہیں وہ سدھرنے شروع ہوں گے اسی سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کیا حالات ہیں کانگرس کے اب تک راشتر ادھیکش نہیں ہے ہارے نا میں کمان کسی سوپی جائے گی یہی تیہ نہیں ہے اب تک پوزہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مان لی جیے اب کوئی عدیقش آ بھی جائے گا راشتر سر پر عدیقش کی نکتی ہو بھی جائے گی لیکن ہاریانہ میں جو آئے گا وہ کیا کرشمہ کر لے گا اس کے پاس کتنا سمیں بچے گا اس کے پاس ایسی کونسی جادوی کی چھڑی ہے جو ایک دن کائے کلب کر دے گا گانگس کی ستیت سب کے سامنے ہی ہے کوئی ایسا پرورتر آنے نہیں والا ہاں ان کو پریانکہ گاندھی سے پیکشا ہے وہ ہاریانہ میں جب آپ کے پاس امیدواری نہیں ہوں گے جب آپ کے پاس سینانی نہیں ہوں گے لڑنے والے نہیں ہوں گے سینک نہیں ہوں گے تو آپ کیا کر پائیں گے کیسے یوں جیت پائیں گے کمووے شیہی حالت سبھی دلو کی ہے چونکہ سب کے جو سینانی ہیں جو سب کے نیتا ہیں وہ بیجے پی کیوں رک کر رہے ہیں چونکہ بیجے پی کی سمیں دھمک ہے چمک ہے اور سوڑنے مکال کہہ سکتے ہیں بیجے پی کا اور یہی باجہ ہے کہ ہر نیتا اپنے بھوشش کی سمبھاونا کو ٹوٹولتے ہوئے